دیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at تیک ٹی وی تیک ٹی وی اپٹیٹس یو about کرونا سیچویشن in کینیڈا and around the globe کینیڈا بھر میں کرونا کے وار تیزی سے جاری ہے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,86,686 تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں 24,626 ہو گئی کینیڈا میں وبائی صورتحال کے دوران سیاسی جماعتوں کا انتخابی مہم چلانے پر غور آن لائن طریقوں سے لوگوں کو اپنی جانے پراغب کریں گے ہر پارٹی نے الگ الگ منصوبے تیار کر لیے کینیڈا میں کرونا وارث کے دوران نرسوں کو شدید دباؤ کا سامنا سروے کے مطابق نرسے بارہ بارہ گھنٹے کام کرنے پر مشبور تیس فیصد نے نرسنگ کا شعبہ چھوڑنے پر بھی غور کیا پاک بحیرے کے جہاز پی این ایس ایف کی امریکہ اور کنیڈا کے ساتھ بحری مشکوں میں شرکت کنیڈین بحری جہاز ایچ ایم سی ایس کلیگری کے ساتھ مشک میں شرکت مشک کا مقصد منشیات کی سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کرنا تھا امریکی ریاست کولوراڈو میں فائرنگ چھے افراد حلاق حملہ ورنے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مارکت خودکوشی کر لی واقعی کے وقت گھر میں سالگرہ کی تقریب جاری تھی امریکہ سائبر حملوں کی ضد میں تیل کی فرامی شدید متاثر نیوی یورکی آئل مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں مزید اقصہ پر اسرائیلی حملہ برطانوی مسلمان سرا پر احتجاج اور اکین پارلیمنٹ بھی شامل اسرائیلی فاظ سے شدید جھڑپوں میں کئی سو فلسطینی زخمی ہو گئے کورونا وارث سے دنیا میں امواد کی تعداد تینٹیس لاکھ سے بڑھ گئی بھارت میں کورونا سے متاثر افراد کی تعداد دو کرو چھبیس لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہو گئی دنیا بھر میں سے احتیاب ہونے والوں کی تعداد تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ سترہ ہزار سے زائد ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں کینیڈا میں اورٹیریو صبح میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کورونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چار لاکھ بانوے ہزار تین سو تین تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد آٹھ ہزار تین سو آٹھ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 12,86,666 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں 24,626 ہو گئیں جبکہ 11,81,251 افراد سہتیاف ہو چکے ہیں آنٹیریو صبح میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 4,92,303 تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 8,308 ہے کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صبح میں ہوئی ہیں جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,58,134 ہے جبکہ صبح میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,987 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صبح البرٹا میں کیسز کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی صبح میں 2,08,790 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 2,110 افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 1,34,341 تک جا پہنچی ہے جبکہ صبح میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,602 ہے کینیڈا میں سیاسی جماعتوں نے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران انتقابات کی تیاری شروع کر دی ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کینیڈا میں سیاسی جماعتوں نے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے دوران انتخابات کی تیاری شروع کر دی ہے کینیڈا میں سیاسی جماعتیں آئندہ انتخابات کی تیاری کے لیے لائحہ عمل تیہ کر رہی ہیں تاہم تمام سیاسی پارٹیوں کو کورونا کے دوران انتخاب مہم چلانے کا مشترکہ چالنج ترپیش ہے اور اس سلسلے میں ہر پارٹی نے الگ الگ منصوبے تیار کیے ہیں کنزرویٹیوز اس وقت کئی کشتیوں پر سوار ہیں ان کے سامنے اس وقت جو سب سے بڑے حدف ہیں وہ فنڈ ریزنگ، نامزدگی اور اپنی پارٹی کے پروگرامز کی ڈیجیٹل تیاری ہیں پارٹی کا کہنا ہے کہ اس نے سال کے پہلے تین مہینوں میں 8.5 ملین ڈالر کا ریکارڈ فنڈ اکھٹا کیا یہ کسی دوسری پارٹی کی آخری سیماہی کے مقابلے میں دو گناہ سیادہ ہوا تھا اب تک پارٹی کی طرف سے 197 امیدواروں کو نامزد کیا گیا ہے دوسری پارٹیوں کی طرح NDP، آن لائن مہم اور سوشل میڈیا اشتہارات پر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اس ہفتے تک لبرلز نے 152 امیدوار نامزد کیے ہیں چار عہدے داروں جن میں سابق کابینہ کے وزیر نوڈیب بینز جو گریٹس کی مہم کے شریک صدر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ انتخاب نہیں لڑیں گے حالیہ سروے کے مطابق لیبرلز ابتدائی طور پر متزلزل ویکسین پروگرام اور ٹیوریز کے ساتھ فنڈ ریزنگ کے درمیان بہت زیادہ فرق کے باوجود اپنی سابقہ مقبولیت کو فروغ دینے کی امید رکھتے ہیں حالیہ سروے کے مطابق لیبرلز کے انٹیریو میں اچھے خاصے ووٹ ہیں اور وہاں انہیں خاص طور پر مضبوط حمایت حاصل ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے دوران نرسوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مزید اصلاحات اس ریپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے دوران نرسوں کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایک تازہ تعلیم سروے کے مطابق اسپطالوں میں پینڈیمک کے کیسز میں اضافے کے ساتھ ساتھ نرسوں کو بھی کام کے شدید دباؤ کا سامنا ہے اور نرسیں اس صورتحال سے شدید ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہی ہیں کینیڈا کی سرکار ملازمین کی یونین کے لیے اوریکل پول ریسرچ کے ذریعے کیے گئے ایک نئے سروے اور سرویس ایمپلائیس انٹرنیشنل یونین کے ذریعے کیے گئے ایک الہدہ سروے کے مطابق نرسیں شفٹوں میں بارہ بارہ گھنٹے کام کر رہی ہیں اور خطرناک حالات میں کام کرنے کی وجہ سے وہ ذہنی اور جسمانی تناؤ کا شکار ہیں نرسوں کی یونین نے انتظامیہ سے کام کے حالات بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے اوریکل پول دوہزار چھ سو ریجسٹرڈ نرسوں کے جوابات پر مبنی ہے جن کا تعلق صوبے بھر میں کیوپ نومائندوں سے ہے اسی فیصد سے زیادہ نے کہا ہے کہ ان پر کام کا بوجھ بہت بڑھ گیا ہے شاسی فیصد نے کہا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ پچھلے بارہ مہینوں میں طبی نظام کی خرابیوں کے بارے میں علم ہوا ہے نوے فیصد سے زیادہ افراد اپنے خاندانوں میں کرونا وائرس سے ہونے کے بارے میں پریشان ہیں بتایا گیا ہے کہ سروے میں شامل تیس فیصد کارکنوں نے اپنا پیشہ چھوڑنے پر غور کیا ہے نرسیں انتہائی کام کے بوجھ تلے ہیں ان میں سے بہت سی نرسیں دوسری ملازمتوں کی تلاش میں ہیں اس سے یہ بھی تشویش ہے کہ وبائی مرس کے دوران بردافت کیے جانے والے صدمات کو برسوں تک محسوس کیا جائے گا کیونکہ یہ ذہنی صحت کو متاثر کرتے ہیں انٹیریو کانسل آف ہاسپیٹل یونینز کے صدر نے کہا ہے کہ حکومت نرسوں پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو دور کرنے انہیں دماغی صحت کی مزید مدد کی پیشکش اور عجرت میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے نرسز غیر معمولی سہولیات توصیعی شفٹوں میں کام کر رہے ہیں اوور ٹائم لازمی ہیں اور زیادہ تر نرسوں نے وبا کے آغاز کے بعد سے چھٹی نہیں لی ہے پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس ایف نے امریکی بحری جہاز یو ایس ایس لیبون اور کانیڈین بحری جہاز ایچ ایم سی ایس کالگری کے ساتھ مشک میں شرکت کی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاک بحریہ کے جہاز ریجنل ماری ٹائم سیکیورٹی پیٹرول کے تحت باقائدگی سے بحریہ ہند کے خطے میں ماری ٹائم سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے تائنات کی جاتے ہیں مزید براں سی ٹی ایف ون فیفٹی کے تحت پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس سیف نے فوکسٹ آپریشن چینوک آرچر میں امریکہ اور کینیڈا کے بحری اور ہوای جہازوں کے ساتھ شرکت کی اس مقش کا مقصد ہیش ہائیوے سے لے کر امان کے مشرقی علاقے تک منشات سمگلنگ اور غیر قانونی تجارت کی روک تھام کرنا ہے فوکسٹ آپریشن کے دوران پاک بحریہ کے جہاز پی این ایس سیف نے امریکی بحری جہاز یو ایس ایس لیبون اور کینیڈین بحری جہاز ایچ ایم سی ایس کیلگری کے ساتھ مشک میں شرکت کی مشک کا بنیادی مقصد شرکت کرنے والے ممالک کی بحری افواج کے ماں بین مشترکہ آپریشن اور ہیش ہائیوے سے متصل علاقے میں غیر قانونی تجارت اور سمگلنگ کی روک تھام ہیں پاک بحریہ ہمیشہ خطے میں امن و استحکام کے فروغ پر نہ صرف یقین رکھتی ہے بلکہ بحری سیکیورٹی اور سمندروں میں قانون کے نفاظ کو یقینی بنانے کے عظم کے لیے مستحید ہے پاک بحریہ کی فوکسٹ آپریشن جیسی بین الاقوامی مشکوں میں شرکت ہر قسم قی بحری دہشتگردی کی روک تھام کے عظم کا عملی مسہرہ ہے امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں امریکی ریاست کولوراڈو میں ایک گھر میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں چھے افراد ہلاک ہو گئے غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آور نے فائرنگ کے بعد خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی واقعے کے وقت گھر میں سالگیرہ کی تقریب جاری تھی کولوراڈو پولیس کا کہنا ہے کہ جائے واقعہ پر پہنچے تو پانچ افراد ہلاک ہو چکے تھے جبکہ ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا جسے اسپتال منتقل کیا گیا اور وہ بھی دوران علاج ہلاک ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ تقریب میں موجود بچوں پر ملزم نے فائرنگ نہیں کی واقعہ کیوں ہوا اس کی وجہ سامنے نہیں آئی جس کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہیں امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ میں پیٹرولیم پائپ لائن کے مرکزی نظام پر بڑے سائبر حملے کی وجہ سے تیل کی رسد متاثر ہو گئی غیر ملکی خبر اس ایجنسی کے مطابق نامعلوم ہیکرز کی جانب سے غیر معمولی سائبر حملے کے بعد امریکہ کے ٹاپ فیول پائپ لائن آپریٹر کالونیل پائپ لائن نے خلیجی ساحل سے ریاست ہائے متحدہ کے مشرقی اور جنوبی حصے کو رسط روگ دی ہے اس پائپ لائن کے ذریعے ساڑھے پانچ ہزار میل تک نیو جرسی اور ٹیکساس کے درمیان روزانہ سو میلین تک تیل پہنچایا جاتا ہے تیل کی سپلائی متاثر ہونے کے نتیجے میں نیو یورک کی آئل مارکٹ میں خام تیل کی قیمتیں متاثر ہوئی ہیں یہ کمپنی ہر روز پچیس لاگ بیرل پیٹرول ڈیزل جیٹ فیول اور پیٹرولیم کی دیگر تیار اشیاء کم و بیش ساڑھے پانچ سو میل کے فاصلے تک پائپ لائن کے ذریعے پہنچاتی ہیں اور مشرقی ساحل کی پیتالیس فیصد رسط گاڑیوں کے ذریعے پہنچاتی ہے سائبر حملے کا علم ہوئنے کے بعد کالونیل پائپ لائن نے اپنے سسٹم بند کر دیئے تاکہ حملے کے اثرات کو محدود رکھا جا سکے کمپنی کا کہنا ہے کہ سائبر حملے سے کچھ سرگرمیاں روکنا پڑی ہیں اور چند آئی ٹی سسٹم بھی متاثر ہوئے ہیں تیل کی سنت کے ذرائع اور ایک سابق سرکاری افسر نے بتایا کہ سائبر حملے کرنے والے ہیکرز غیر معاملی مہارت کے حامل سائبر کرمنل گروپ سے تعلق رکھتے ہیں تحقیقات کرنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس حملے میں کہیں ڈارک سائٹ نامی گروپ تو ملابس نہیں دنیا کے مختلف ممالک کی طرح برطانیہ میں بھی اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصہ میں پور تشدد کاروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں برطانیہ میں اسرائیلی فورسز کی مسجد اقصہ میں پور تشدد کاروائیوں کے خلاف اور فلسطینیوں سے اظہار اکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا جبکہ برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ نے اسرائیل فوج کے حملے کی مضمت کرتے ہوئے وزیراعظم بوریس جونسن سے معاملے پر آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا مظاہرین نے مقبوضہ بیتل مقدس میں اسرائیلی تشدد کی شدید مضمت کی رمضان کی ستائیسوی شف مقبوضہ بیتل مقدس میں عبادت کرنے والے نمازیوں پر اسرائیلی فوج کی اسٹن گرینیڈ اور ربر کی گولیوں سے فائرنگ اور مسجد اقصہ کے آہاتے میں اسرائیلی فوج سے شدید جھڑپوں میں کئی سو فلسطینی زخمی ہو گئے ادھر یورپین یونین نے اسرائیلی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یروشلم میں موجود کشیدگی کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر کاروائی کرے پاپ فرانسس نے بھی تشدد روکنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ بیتل مقدس تشدد نہیں عبادت کی جگہ ہے پاپ نے اسرائیلی تشدد کے خلاق تیونس کا فوری سلامتی کانسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا اور اولڈ سٹی پر قبضہ کر لیا تھا جو یہودیوں اور مسیحوں کے لیے مقدس مقامات ہیں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں پندرہ کروڑ نوازی لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد متاثر اور تینتیس لاکھ چھ ہزار سات سو چھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں پندرہ کروڑ نواسی لاکھ ستر ہزار سے زائد افراد متاثر اور تینتیس لاکھ چھے ہزار سات سو چھالیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کرونا سے سہتیاب ہونے والوں کی تعداد تیرہ کروڑ پینسٹھ لاکھ سترہ ہزار سے زائد اور فال کیسز کی تعداد ایک کروڑ ایک کیانوے لاکھ پینٹالیس ہزار سے زائد ہے امریکہ میں کرونا سے مرنے والوں کی کل تعداد پانچ لاکھ پینچانوے ہزار آٹھ سو بارہ تک پہنچ گئی ہے جبکہ تین کروڑ چونتیس لاکھ چھہتر ہزار سات سو اکیاسی افراد متاثر ہیں بھارت میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو کروڑ چھبیس لاکھ باسٹھ ہزار سے زائد ہے اور دو لاکھ چھالیس ہزار ایک سو چھالیس افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں برازیل میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک کروڑ ایک کیاون لاکھ چاراسی ہزار سے زائد ہو گئی ہے اور چار لاکھ بائیس ہزار سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں فرانس میں ستاون لاکھ ستتر ہزار سے زائد افراد متاثر اور ایک لاکھ چھہ ہزار تین سو بانوے افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں روس میں اٹھالیس لاکھ اسی ہزار سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور امواد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ تیرہ ہزار تین سو چھبیس ہے ترکی میں کرونا وائرس سے امواد تینٹالیس ہزار اناتنس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز پچاس لاکھ اکتنس ہزار تین سو بتیس ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں تینٹالیس میں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل امواد سات ہزار بہت تر ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھبیس ہزار تین سو چاراسی تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک ٹی وی